اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل کرے سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت عثمانیہ کے سردار عثمان کورلس عثمان جن پر ڈراما بنا یہ دو نام میں ہیروز لیڈرز کے کیوں لے رہا ہوں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کا ڈراما آرہا سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ترکی اور پاکستان مل کے بنا رہے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں آپ کو دیتا ہوں آگے دوسری بات یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ضروری کوٹیشن میں پہلے آپ کو کوٹ کر دوں انہوں نے کہا کہ جب ملک کے اندر روٹی مہنگی ہو جائے گی مزدور کی دیہڑی سے مزدور کی کبائی سے جب روٹی خوراک مہنگی ہو جائے گی تو عورت کی عزت اور مرد کی گہرت ختم ہو جائے گی یہ بہت گہری بات آج بھی پوری ہو رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے جب انفلیشن اور غربت کا یہ دور ہے اس ملک میں اور پریشانی ہیں اور ایک طرف ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیروز ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی عثمان سلطنت کے لیڈر ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہم اپنے ہیروز کون رکھتے ہیں ٹک ٹاک سٹار اس کی میں پروف دوں گا آپ کو کہ ٹک ٹاک پہ لوگ ایک دوسرے کو اتنا فین فالونگ ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے اور آج کل روٹی اور پیسہ اتنی امپورٹنٹس اختیار کر گیا کہ ماں باپ بھی بچے کے کردار سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہوں اس کی لائف سٹائل اچھا ہو اس لائف سٹائل کے لیے بہت سے کمپرومائزز کیے جاتے ہیں اور وہ کمپرومائزز آج ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ساری باتیں کروں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ اور کچھ باتیں شیئر کروں گا کچھ نیوز دوں گا کہ یہ ڈراما کب آ رہا ہے اور کیا اس ڈرامے کی سٹوری ہے اور سلطان صلاح الدین اور یو بی کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ بھی کشادہ دل ہونے کا ثبوت دیجئے اور نیچے سبسکرائب سی آرائی بی ای کا بٹن ہوگا وہ جو کہ اچھے لوگ کبھی بھی نہیں دباتے اور دبا دیں اسے دبا کے آگے گھنٹی آگے اسے بھی دبا دیں کیونکہ بہت فائدے کی بات آپ کے کام کی بات بتا رہا ہوں سبسکرائب کریں اور سلطان صلاح الدین اور یو بی پہ آئیں تو جو ان کا سب سے مشہور واقع ہے ویسے تو انہوں نے مصر شام یمن اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ قبضے کیے جنگیں جیتی ہیں اور جہاد کرتے تھے ویسے سپاہی تھے لیکن وہاں پہ فتح کی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور ان کا جو دور ہے ان کو اس کو کہا جاتا ہے ایوبیوں کا دور جو آگے چلتا رہا ایوبی جیسے کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا سلطنت عثمانیہ کا جو ڈراما کوللوس عثمان اس کے اندر بھی دکھایا گیا ہے کہ ایوبی عثمان سے پہلے ان کی حکومت تھی جب منگول آگئے اور منگولوں نے آگے پورے علاقوں پہ تباہی پھیری بربادی کی بلکل منگولوں اس کے بعد سلطنت عثمانیہ آئی جو آٹومن امپائر تھی اور آٹھ سو سال ان کا دور رہا اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے بہت سے لوگوں نے تریخ پڑھی ہوگی جانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ ان پہ اب جو پہلے فلمیں بانچ چکی ہیں کافی لیکن پاکستان اور ترکی پروپر ایک پروڈکشن کار کے جوائنٹ وہ ایک ڈراما بنہا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں بھی چلے گا اردو میں اور وہاں پہ بھی چلے گا ترکیش میں اور اس میں اداکار بھی دونوں ملکوں کے ہوں گے اور پروڈکشن جو انسی ہے وہ آئی گیس ترکی کی ہے اور ادنان صدیقی اس میں شامل ہیں یہ کنفرمیشن ہے اور یہ ڈراما نالج کے لئے ویسے بھی انسان کو اپنی جو ان سے مسلمان ہیں یا کوئی بھی ہیں ہسٹری کا پتا ہونا چاہیے اور اس سے انسان اٹلیسٹ اور کچھ نہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے پوزیٹیف لیکن آج کل کے دور میں جہاں پہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی چار چھے گھنٹے ٹک ٹاک بنانے میں لگا دے اور چار چھے گھنٹے ٹک ٹاک دیکھنے میں لگا دے صرف کر دے ایسے اوپر اوپر نیچے کر کے اور ماں باپ بھی اور سب لوگ تو وہاں پہ اگر ایسا ڈراما آجے اور وہ بھی دیکھا جائے تو کیا برائی ہے بظاہر کوئی برائی نہیں لیکن اس پہ بھی ارترول پہ بھی کولوس اسمان پہ بھی اور اس ڈرامے پہ بھی یہ بھی شروع بھی نہیں ہوا بھی تو آنا ہے تو جو ہیٹرز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیوں کیوں ترکی کے ساتھ مل کے ڈراما بنایا جا رہا ہے کیوں تریخ دکھائی جا رہی ہے کیونکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کچھ لوگ سلطان صلاح الدین یوبی کو نیگٹیو سمجھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جو انسا ہے وہ جنگ جو تھا اور وہ ٹھیک نہیں تھا آدمی تو ایسی بھی دنیا پائی جاتی ہے ایسے بھی کومنٹس میں نے دیکھئی کچھ لوگ اور ارطلالالکورلوس عثمان کے بارے میں گلت بات کرتے ہیں صرف اور صرف ایک بغس ہوتا ہے ان کو شاید ترکی کے خلاف یا ہماری پولٹیکل پارٹی کے خلاف جو ڈراما بنانے کے لیے جنہوں نے پیشکش کی اس چکر میں وہ اپنے پرانے جو ان سے اسلام کے ہیروز ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا پہ حکومت رہی اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو پتہ اس بات کا کہ سائنس پہ ترکی کی اور سارے جو آپ نام سنتے ہیں ابن سینہ اور یہ سارے سائنس دان اور جو نام لی ہے کہ ہر چیز آئی اسلام میں یعنی کہ جو اسلامیک ویلی اس کے لیے آس سے تھی اور ایون ترکی سے آپ کو پتہ ہے کافی وہ ترکی سے جاد ہوئی اور آج سب سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی جاد اس طریقے سے سائنس نے بڑی دنیا میں ترکی کی اور یہ سلسنہ تثمانیہ پہ بیسکلی کی لیکن شروع یہ معاملہ ہوا ایوبیوں کے دور سے اور یہ تقریبا ایوبیوں کا اور اسمانیہ دور یہ دونوں دور تقریبا ایک ہزار سال کے قریب بنتے ہیں اور ایک ہزار سال مسلمانوں کا راج رہا اور اس راج کے بعد ہوا کیا کہ سلیبیوں نے یہ جو تریق تھی وہ مسک کر دی اس کو خراب کر دیا ہسٹری مٹا دی جس میں ارترل کی تو بالکل مٹ گئی وہ دراما بنایا ٹوٹل فکشن پہ ہے اور جو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوبی کیے وہ کچھ کچھ بچی اور ساری چیزیں انہوں نے نہیں وہ بہت سے ہسٹری مٹا دی گئی ہے اور اسمان کی بھی آدھی سے زیادہ ہسٹری جو انتی ہے جو لکھی ہوئی تھی وہ جلا دی گئی مٹا دی گئی یہ ان کی طرف سے جب انہوں نے قبضے کی آٹمانم پائر کے ساتھ جب جنگیں ہوئیں جنگ عظیم ایک میں بھی اور ویسے بھی بیچ میں جب ساشی ہوتی تھی پھر گدار بھی ہوتے تھے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں تو سعودی بھی خلاف تھے ترکی کے اور اس لئے ابھی بھی خلاف ہیں اس لئے وہ خان صاحب کو کہتے ہیں ڈراما کوئی چلایا ہے کورلوس عثمان کیونکہ سعودی اس کے گینسٹ ہیں تو بہرحال وہ ان کی اپنا ایک ہے اس پہ نہیں جائیں گے لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بڑے مارکے کیے مصر شام یمن لیکن جو سب سے بڑا مارکہ تھا ان کا وہ تھا بیت المقدس کو فتح کرنا اور بہت ہی دلیر جہاد کرنے والے اور بہت ہی کشادہ دل کے اور ایک سپائی تھے پہلے اور بعد میں ان کو سپائی سے ترقی کر کے وہ جو انس ہے بادشاہ تک پہنچے اور اسی قسم کا عثمان کا بھی ہے کیونکہ اس کا والد ارترل جونسا تھا وہ خانہ بدوش تھے اور خانہ بدوشوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منگولوں سے باگتے تھے اور سلطنت عثمانیہ بھی بیسکلی خانہ بدوشوں نے ترقی کر کے قبضے کر کے قائم کی تو یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے اور یہ کوئی عام واقعات نہیں ہیں اور آج کل کے بچوں کو صرف وائے ناموں کے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور ماں باپ کا بھی زور صرف ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ جائیں اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو ناج نوچ کے اگر کوئی ایڈ مل جائے گا کوئی چار پیسے آ جائیں گے کیونکہ وہی بات پھر وہی آگئی جب روٹی مہنگی ہوگی اور سستی ہوگی جان میں بھی دیکھوں گا ایسا پاکستان وہ گانا تھا نا تو وہ گانا بھی ایسا تھا اور یہ کٹیشن بھی ایسی ہے کہ عورت کی عزت اور مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے مار جاتی ہے جب روٹی مہنگی ہو جائے کمائی سے تو یہ بات سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ انفلیشن کتنا برا اثر ڈالتی ہے اور دوسری چیز پیسے کی بھوک کتنی پریشانی ڈالتی ہے آپ کے معاشرے میں یا پیسے کی لالج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ امیروں میں بھی یہ معاملے پائے جاتے ہیں وہ گاڑیوں کی شوکیاں رکھاتے ہیں اور اصلے کی شوکیاں رکھاتے ہیں تو ہماری اس ٹیم اگر آپ میری بات نہیں سمجھیں گے یا نہیں مانیں گے تو فرق نہیں پڑے گا جو کی قطب وہ کہیں نہیں بدلے گی ہماری پریورٹیز اس ٹیم صرف اور صرف پیسہ ہے کردار بالکل بھی نہیں ہے مرد اور عورت دونوں میجورٹی کی بات ہوتی ہے ذری بات ہے سب کی بات نہیں ہوتی سارے ہو بھی نہیں سکتے میجورٹی سے مراد زیادہ پچیس کروڑ کی باتی ہے ٹک ٹاک پہ جائیں تو پندرہ پندرہ میلین فالوئر ہیں ایسے 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 بیفکوفوں کے ایسے ایسے بیفکوفوں کے جن کو میں سامنے بیٹھ کے ان کی شکل نہ دیکھوں اور ان کے پندرہ پندرہ میلین فین ہیں اور لوگ ان کو بعض اوقات اتنا سرارے ہوتے ہیں میں کیا لفظ یوز کروں کہ وہ جب میٹ اپس ہوتے ہیں اکثر ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایسے بھاگن دوڑ لگی ہوتی ہے اور بلکل پاغلپن چال رائز ٹیم تو ایک طرف یہ اور ایک طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو بہتر ہی ہے کہ اس قسم کے ڈرامے آئیں اور وہ دیکھیں اور اس سے سبق سیکھا جائے تاریخ کے بارے میں اصل تو میرا یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد تھا کہ ڈراما آ رہا ہے اور ڈرامے کی نیوز دینا کیونکہ میرا چینل کا نام ہے ڈراما اور حقیقت میں ڈرامے پہ اور حقیقت پہ بات کرتا ہوں لیکن پچھلے کافی عرصے سے یہ ملک میں ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ جو میں صرف حقیقت پہ بات کر رہا تھا اور ضروری بھی تھا کیونکہ ایسے واقعات میں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور ڈراموں پہ بات نہیں کر سکتے لیکن اب میں نے کافی دنوں بعد اس پہ بات کی ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یو بی کا جو ڈراما ہے اس کی میں آپ گارنٹی دے دوں پرڈکشن اور بغیرہ اور یہ سارا کچھ بہت بہترین ہوگا اور مزہ آئے گا میں تو ویسے سیزن 3 کولوس اسمان کا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ شروع کر بیٹھا ہوں اور ارترل دیکھ چکا ہوں کولوس اسمان سیزن 1 اور 2 بھی دیکھ چکا ہوں تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن سیکھنے والوں کو سمجھنے والوں کو وہ میں سمجھاؤں گا نہیں وہ آپ نے خود سمجھنا سیکھنا لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات اشارتاً سمجھاتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاک سنیک ویڈیو اور ان چیزوں سے بچیں اور اگر یوز بھی کرنا تو پوزیٹیو یوز ہر چیز کا ہوتا ہے نیگٹیو بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے نیگٹیو استعمال ہو رہا ہے اور بڑا عجیب نیگٹیو استعمال ہو رہا ہے اس پر میں کمپلیٹ ویڈیو میں نے سوچا ہوئے بنا نہیں ہے ابھی تک بنا نہیں سکا وہ میں بناوں گا لیکن فلال میں یہی مثال دوں گا کہ آج کل کے ہمارے ہیرو نوجوان نسل کے صاف سی بات ہے وہ یا فلم ہیرو ہوتا ہے یا ڈراما کا ہیرو ہوتا ہے یا کوئی سنگر ہوتا ہے یا کوئی ٹک ٹاک سٹار ہوتا ہے یا کوئی یوٹیوبر ہو جائے گا تو یہ ہمارے ہیرو ہوتے ہیں جبکہ کیونکہ ہمارے پاس چیزیں یہ رہ گئی دکھانے والی جبکہ اصل آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کی تریخ تریخ پڑھنی چاہیے انسان کو پڑھائی نہیں ہمارے ملک میں تو تریخ کے خیر پڑھنی پڑھائی کا بھی میار بہت ہی خیر اس پر بھی ویڈیو بننے جا لی بہرحال بات میں کہاں سے کہاں لے جاتا ہوں لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس کے خلاف کمپین چلائی کہ یہ ڈراما کیوں آیا حالانکہ بہت اچھا ڈراما بہت اچھی پروڈکشن ڈریکشن اور بہت اچھا پوزٹیف آپ کو اسلامیک ویلی اس کلچر سیکھنے کو ملتے ہیں اس سے اور بڑی پوزٹیف وائیوز آتی ہیں اس سے تو یہ ڈراما بھی مجھ امید ہے اچھے ہی ہوگا اور ازنا سکھی صاحب بھی ہیں اس میں تو باقی یہ کہ جب ڈراما آئے گا اس پر بات کریں گے اور اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو کمینٹس میں بھی کر سکتے ہیں باقی ڈراما اور ڈیش اور ڈیش حقیقت میرا انسٹاگرام ہے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک مجھے جائد جیجے کے ٹیل دن ڈیک کر اللہ آپ لے سکتے ہیں